اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے کھوپرے کی برفی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ساتھ ہی دیئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں انگریڈینٹس آپ کے سکرین پر ہیں کونٹیٹیز آپ دسکرپشن باکس میں چیک کر سکتے ہیں سب سے پہلے ایک پین لیں گے اور اس میں آٹھ کریں گے آدھا کلو چینی میرے دھائی سو گرام کے دو کپس دالے ہیں ساتھ ہی اس میں آٹھ کریں گے ایک کپ پانی ابھی ہم نے اس کا فلیم میڈیم ٹو ہائی رکھنا ہے تاکہ چینی ساری ڈیزولو ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چینی ڈیزولو ہو چکی ہے چینی ڈیزولو ہونے کے بعد ہم نے تین سے چار منٹ تک اس کو میڈیم فلیم پر کوک کرنا ہے اور سٹیر کرتے رہنا ہے جب تک یہ میڈیم فلیم پر کوک ہو رہا ہے ہم ایک بول لیں گے اور اس میں آٹھ کریں گے ایک کپ پاورڈڈ ملک ساتھ ہی اس میں آٹھ کریں گے آدھا کپ دودھ اور ان دونے انگریڈینز کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اچھی طرح سے مکس ہو جائے اب اس کو سائٹ پہ رکھ دیں اب ہم شیرے کو دیکھتے ہیں چینی ڈیزولو ہونے کے بعد ہم نے شیرے کو چار سے پانچ منٹ اور پکایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر پروپرلی اس طریقے سے بابلز آ رہے ہیں اب اس پوائنٹ پہ ہم لوگ سوکھے دودھ اور دودھ کا مکسٹر جو ہم نے بنا کے رکھا تھا وہ آٹھ کریں گے اب اس پوائنٹ پہ ہم نے اس کا فلیم بلکل لو کر دینا ہے اور ہم نے لو فلیم پہ اس کو آہستہ آہستہ مکس کرنا ہے آپ اس کو اچھی طرح سے مکس کریں اور اس کے تمام لمس جو اس کے اندر موجود ہے اس کو ختم کریں چھے سے سات منٹ ہم اس کو کنٹینوسلی سٹیل کریں گے تاکہ اس کے تمام لمس ختم ہو جائیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کافی حد تک گھاڑا ہو چکا ہے اب اس پوائنٹ پہ ہمیں آٹھ کریں گے کوٹر ٹی سپون الائچی کا پاورڈر اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے پین کی واس کو تھوڑ تھوڑ دیر بعد آپ ساف کرتے رہیں ورنہ یہ اس پہ سٹک ہونا شروع ہو جائے گا اب ہم اس میں آٹھ کریں گے دو ٹی بل سپون بھر کر گھی گھی آٹھ کرنے کے بعد آپ اس کو دوبارہ سے بہت اچھی طرح سے سٹیل کریں آپ دیکھیں گے کہ گھی آٹھ کرنے کے بعد اس کے اندر ایک شائن آنا شروع ہو جائے گی آپ نے تمام گھیر کو بہت اچھی طرح سے اس میں مکس کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے تمام لمز ختم ہو چکے ہیں اور اس کا مکسٹر کتنا سموتھ ہو چکا ہے اب ہم اس میں آٹھ کریں گے گرین فوڈ کلر یہ آپشنل ہے میں نے یہاں کوٹر ٹی سپون گرین فوڈ کلر آٹھ کیا ہے آپ اپنی پسند کے مطابق جتنا کلر آپ کو چاہیے اسی لحاظ سے آٹھ کریں اس میں پانی ملائے بغیر فوڈ کلر کو آٹھ کریں فوڈ کلر آٹھ کرنے کے بعد اس کو کنٹینوسلی سٹیر کرتے رہیں جب تک کہ آپ کو ڈزائر کلر نہ مل جائے فوڈ کلر آٹھ کرنا آپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو اس سٹیپ کو سکپ بھی کر سکتے ہیں پانچ سے سات منٹ تک اچھی طرح سے سٹیر کریں اب ہم اس میں آٹھ کریں گے کوٹر ٹی سپون کیورا ایسنس اور ایسنس آٹھ کرنے کے بعد ہم اس کو دوبارہ سے سٹیر کریں گے کیورا ایسنس دالنے کے بعد اس کو سٹیر کریں اور اس کے بعد اس کا فلیم آف کر دیں ہم نے اس کا فلیم آف کر دیا ہے فلیم آف کرنے کے بعد دو سے تین منٹ تک اس کو اسی طرح سے سٹیر کریں تاکہ یہ تھوڑا تھنڈا ہو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کنسسٹنسی اور تھک ہوتی جاری ہے اب ہم اس میں آٹھ کریں گے ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ یعنی کھوپرے کا برادہ میں نے یہاں سوا کپ کھوپرہ آٹھ کیا ہے کھوپرہ تھوڑا تھوڑا کر کے آٹھ کریں آٹھ کرتے رہیں اور اس کو ساتھ ساتھ مکس کرتے رہیں جب آپ پورا سوا کپ کھوپرہ آٹھ کریں گے تو بلکل یہ اس طریقے سے بن جائے گا اب ہم ایک ٹری لیں گے اور اس کو آئل سے گریز کریں گے اب ہم کھوپرے کی مٹھائی جو ہم نے بنائی ہے اس کو اس پہ پور کریں گے اب آپ کسی بھی فلاٹ چیز سے یا کسی فلاٹ سپون سے اس کو اس طریقے سے پریس کریں کہ یہ بلکل ایک کونے میں جمع ہو جائے اچھی طرح سے اس کو پریس کریں اور لیول کریں اس کے کورنرز کو بھی بلکل آپ اچھی طرح سے لیول کر لیں اب آپ تھوڑا سا ڈسیکیٹڈ کوکنٹ لیں اور اس کو اوپر اچھی طرح سے سپرنکل کر دیں ایک گھنٹے بعد جب یہ تھوڑا ڈرائی ہوگی ہم اس کو کٹ کریں گے میں نے اس کو سکوئر شیپ میں کٹ کیا ہے کھوپرے کی برفی ہو چکی ہے تیار آپ اس کو کسی بھی ایٹائی جار میں رکھ کر لمبے عرصے تک استعمال کر سکتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ساتھ ہی دیئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والے ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں